بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے انصاف کے نظام پر عدلیہ کے نظام پر وقلہ کا جو وہاں پر رویہ ہوتا ہے جس کو وقلہ گردی کہا جاتا ہے اس نظام کے حوالے سے بات کریں گے ایک خط لکھا گیا ہے ایک فیمیل کی جانب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اور اس خط میں اس عورت نے جن کا نام ہے ڈاکٹر ساجدہ احمد جو کہ خود بھی فتح جنگ اٹک میں ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج ہے اس وقت انہوں نے اپنے خط میں کیا کچھ لکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام عدالتوں کا نظام کس طرح سے ہے اس خط کے اندر بہت کچھ لکھا گیا ہے کچھ مین پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے یہ دکھا ہے کہ میں اس نظام سے تنگ ہوں مجھے جج بننے پر افسوس ہے پچیس سال کی جو میں نے تعلیم کی جو لگن کی جو کوشش کی جو محنت کی اور پیسہ لگایا اس کے اوپر اور اس کے بعد میں اس عہدے پر پہنچی ہوں اور نام نہاد وقلہ جو ہمیں گالیاں سناتے ہیں بدتہذیبی کرتے ہیں بداخلاقی کرتے ہیں گھنڈا گردی کرتے ہیں مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پچیس سال تعلیم کی اور لاکھوں روپے اپنے تعلیم پر لگائے اور میں اس کرسی پر پہنچی اگر میری شادی ہو جاتی بیس پچیس سال کی عمر میں جس طرح عام لڑکیوں کی ہوتی ہے تو میں شاید ارزت سے رہتی اور مجھے بہت خوشی ہوتی یا پھر میں کسی گاؤں دے ہاتھ کے اندر فصلے وغیرہ کارتی یا پھر گوبر جو ہے وہ دیواروں پر لگاتی وہ زیادہ بہتر ہوتا نہ کہ ایک جج یہ لیٹر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے میں اٹیچ کر دوں گا اور آپ کو جنگ اخبار میں آج مل جائے گا انسار اباسی نے یہ سٹوری لگائی ہے لیکن تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ ایک فیمیل جج جس کے پاس بہت بڑی پاور ہوتی ہے ایڈیشنل سیشن جج جوتے ہیں وہ سزائے موت کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں ایک بندے کو مطلب کہ پھانسی گار تک لے کے جا سکتے ہیں اگر وہ مجرم ہو اور اس کے خلاف جو ثبوت اور جو دلائل ہو اس کے خلاف جا رہے ہو وہ جج خیر رہی ہے کہ میں ان وکیلوں سے تنگ ہوں کچھ روز پہلے لاہور میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شہری کو کمرہ عدالت میں گھز کر ان وکیلوں نے مارا اتنا مارا اتنا مارا اس کے کپڑے پھٹ گئے وہ ننگا ہو گیا اور اس کی ویڈیو بناتے رہے یہ پاکستان کے وکیل ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چھوڑے آپ عدالت تو خیر ان کا اپنا ایک الگ ریاست ہے ریاست کے اندر ریاست ہے اس طرح ایمکیوم نے اپنا نائن زیرو بنائی ہوا تھا اس طرح وکیلوں نے اپنی عدالتیں بنائی گئے کہ یہاں پر صرف اور صرف ہمارا قانون چلے گا نہ کہ پاکستان کا کوئی قانون چلے گا اور ایسا ہی ہے ججوں کو ان لوگوں نے مارا ہے اپنے مخالف وکیلوں کو ان لوگوں نے مارا ہے مدیعوں کو مارا ہے ملزموں کو مارا ہے اور اس کے علاوہ خواتین ججز کے حوالے سے کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو اسپطال والا واقعہ ہوا تھا لاہور کے اندر پی ای سی اٹیک جس کو کہا جاتا ہے تو وکیلوں نے جو وہاں پر حملہ کیا اندازہ لگا سکتے کہ نہ مریضوں کا نحاظ رکھا دل کے مریض وہاں پر ہوتے ہیں دل کے مریضوں کر وہاں پر حملہ کیا گیا دو تین مریض موقع پر وہ بچارے مر گئے وفات ہوگی یا ان کی اپنی ڈیتھ ہوئی ہے جو بھی تھی لیکن ان کو اتنا رحم نہیں آیا کہ انہوں نے ہسپطال پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ لوگ اپنا ایک الگ ملک چاہتے ہیں صرف ان کے ہاتھ میں ویپنز کی کمی رہ گئی ہے بقی ان کا رویہ ان کے جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جس طرح سے نظام ہے سب کچھ چھوڑ دے کہ ایک خاتون جج ان وکلا سے تنگ ہے لیکن وکیلوں کے خلاف آپ نہیں بول سکتے ایک آپ کو نوٹس بیجیں گے عدالت بلائیں گے عدالت بلا کے آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا جج پہ پریشر ڈالا جائے گا اور اگر پھر بھی کچھ نہیں بنتا پھر آپ کو مار پیٹ کر ننگا کر کے آپ کی ویڈیو بنائی جائے گی کیونکہ آپ نے توہین وکالت کر دیا پھر بڑے بڑے رضا ربانی ٹائپ جو ہے لطیف خوصہ ٹائپ جو وکیل ہے پھر ان کی حمایت میں آتے ہیں سامنے جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم الیٹ کلاس ہے یہ لوگ بھی وہی پاکستان چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہو جو پاکستان کا آئین ہے ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو یہ جو وکلہ گردی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جاہل وکیل جو ہے اس میں گز چکے ہیں بڑے پڑے لکھے وکیل بھی موجود ہیں بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیس میں آپ کی مخالفت کر سکتے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے بلیک میلنگ نہیں کرتے حملے نہیں کرتے گھراو نہیں کرتے جلاو نہیں کرتے قتل نہیں کرتے لیکن بدقسمتی سے اسی فیصد جو بیٹھا ہوا اس وقت وکیل سب کے سب ایک نمبر کے غنڈے ہیں اور ان کو ہاتھ لگانے والا کوئی قانون نہیں کیونکہ قانون تو خود ہے یہ پولیس ان کو پکڑے گی تو پولیس ان کو کدھر پیش کریگا عدالت میں عدالت میں جب یہ جائیں گے تو اس پولیس والے کا اس تفشیشی افسر کا ایسے ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا بتانا تھا کہ ایک خاتون جج بے بس ہے ان وقلہ کے آگے یہ اس نظام کے آگے یہ کیسا نظام ہے عام اندے کو کیا انصاف ملے گا اندازہ لگا لے آپ یہ ایسے تھا نہیں ہوتا آٹھ آٹھ سال دس دس سال تک کیسز چل رہے ہوتے ہیں تیس سال تک کیسز چل رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا اس ملک کے اندر جب ایک جج بیچاری خود سپریم کورڈ کے جج کو خط لکھ رہی ہے منتے ترلے کر رہی ہے واسطے دے رہی ہے کہ ہماری بھائی ان سے جان چڑھاؤ اللہ پاک پاک پاکستان کے انصاف کے نظام پر عدلیہ پر ان وقلہ پر رحم کرے وکیل زندہ باد ججج زندہ باد عدالت زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پا اندہ باد